پاکستان کو نیا سپریم کمانڈر مل گیا حکومتی اتحاد کے امیدوار آسفلی زرداری بھاری اکثریت سے چودمے صدر مملکت منتخب ہو گئے انہیں چار سو گیارہ الیکٹورل ووٹ ملے آسفلی زرداری نے دوسری بار منتخب ہونے والے پہلے سیویلین صدر کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کیانسل کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی کو ایک سو اکیاسی ووٹ ملے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے صدارتی انتخاب کا بوائکاٹ کیا جبکہ بیس سینٹرز اور ارکان اسمدی نے ووٹ نہیں ڈالا نو منتخب صدر آسفلی زرداری نے واضح کر دیا کہ پارلمنٹ ہی سپریم ہے